کس شکل میں آئیں گے کیا ہوگا معاملہ لیکن وہ یہی ہوگا کہ ملک کے خلاف بات ہوئی اور یہ سارا اور حماد عظیر صاحب عثمان ڈار صاحب ہمارے انتہائی محترم انتہائی پیارے گلو ملو سے شیخ رشید صاحب بزدار صاحب تو جب تک وہ کیا کہوں میں جب وہ بارہ عصد کیسر صاحب عمران اسماعیل صاحب علی نواز عیوان صاحب ٹھیک ہے اور یہ تمام شخصیات جو ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے اجرات کو پریس کانفرنسز ہو جائیں یا کل ہمارے گفتگو سے پہلی ہو جائیں یا آگے پیچھے ہو جائیں لیکن عمران خان صاحب کو چھوڑنے پہ تیار ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسا علی میر امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے جی ایک نیا پروگرام لے کر آیا ہوں الٹی شترنج کے نام سے اور یہ صرف سیاست پر ہے اس پروگرام میں جو ایک سیاسی دنگل ہے اور پاکستان میں جو سیاست کی شترنج ہے جو کہ الٹی کھیلی جاتی ہے کیونکہ شترنج میں ہمیشہ دونوں طرح سے سوچا جاتا ہے لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے اسی لیے میں نے اس پروگرام کا نام جو رکھا ہے وہ الٹی شترنج رکھا ہے کہ یہاں پہ کھیلنے والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ مووز گونز کچھ چاہ رہا ہے اور وہ مووز کس حساب سے چاہ رہا ہے اور آگے کیا ہوگا ایسا کچھ ہوا ہے اچانک جس کی وجہ سے اب خان صاحب نے آج جو خان صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس تقریر میں خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تین رکنی ایک کمیٹی بنانے کو تیار ہوں اپنی پارٹی کی جو حکومت کے رہنماؤں سے باتچیت کرے گی اور باتچیت کرنے کے بعد وہ اگر مجھے قائل کر لیں کہ میں ہڑ جاؤں اور ملک ٹھیک ہو جائے اگر وہ اس کمیٹی کو قائل کر لیں تو میں خود ہی ہڑ جاؤں گا اچھا اب یہ جو بات ہے یہ بات میں اصل میں خان صاحب کا ایک جو جہاں بہت سارے اور پہلو ہیں یہ خان صاحب کو یہ کس نے بتایا یہ ایک بڑی کہانی کھلی گی بھی آنے والے دنوں میں میں یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہاں پہ بہت ساری باتیں بھی بڑی حیران کن باتیں سامنے آئیں گی اور اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جہانگیر ترین گروپ آپشن چلیں وار گیمی کرتے ہیں نا ویسے ہی سوچتے ہیں انڈیپینڈنٹ مائنڈ ذرا جہاں تک جاتا ہے اور لوگ بھی یقین ہیں اچھا جی امران خان صاحب کی نمبر ون پارٹی بین کرنے پہ غور ہو رہا ہے جی اچھا پارٹی امران خان کی بین ہوگی تو اس سوال یہ ہے کہ پارٹی اس کا مذہب ہے کہ نہیں ابھی وہ رکی ہوئی ہے چیز کیونکہ یہاں پر یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کیا اس پارٹی کو مائنے سے امران کر کے اس پارٹی کی صدارت کوئی سنبھالے گا یا نہیں سنبھالے گا جو شخصیات ہیں ان میں شاہ محمد قریشی صاحب ہیں اسد عمر صاحب ہیں اب ابھی پوچھیں کہ وہ بار بار گریفتار کیوں ہو رہے ہیں وہ اس لئے گریفتار بار بار ہو رہے ہیں کہ شو بھی تو کریں نا بعد میں باہر آکھے کہ ہم نے سختیاں جھیلیں یہ جھیلا وہ جھیلا تو یہ سارا ٹوپی ہے معذرت کے ساتھ میں کوئی سوال زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہو سکتا ہے واقعی گریفتار ہو رہا ہے لیکن بات چیت ان کے ہو رہی ہے کس پارٹی کو کون سنبھالے گا تو اسد عمر صاحب ہیں اس میں ایک اس میں شامعہ محمد قریشی صاحب ہیں ایک شخصیت اور ہیں اور وہ شخصیت جو ہیں وہ وہ ہے پرویس خٹک صاحب آئیشہ اب بڑے عجیب سی باتیں لگ رہی ہوں گی نا چار پانچ دن باز درہ ہم دیکھ لیں گے اس میں اس میں جو آئیشہ خبریں آ گئی نا کہ فواج چوزی صاحب جو ہیں وہ ملاقات وہ جو ہیں وہ فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ ملے پبلیکلی اور پھر انہوں نے یہ سب کچھ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ فواج چوزی صاحب جو پہلے گرفتار ہوئے تھے تو ان کی باہر رہائی میں اس بات پر کہ وہ آئندہ اس قسم کے نعرے بازی اور زیادہ کچھ جذباتی اور زیادہ انقلابی باتیں نہیں کریں گے تو فیصل وارڈا صاحب نے ان کو چھڑایا تھا اپنی زمانے پہ تو فیصل وارڈا صاحب کی بات پہ وہ رہا ہوئے تھے تو وہ باہر آکے پھر ان کو وہ بھول گئے کہ کون فیصل وارڈا تو وہ آج پھر فیصل وارڈا یہ پبلک علی خبر آئی کہ وہ فیصل وارڈا کی گھر بیٹھیں ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ سیاست سے فیلحال فیلحال ریسٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے اچھا یہ جو ہے نا شاک اینو شاک اینو میں میں نے کل اس دنی کلف سے استعمال کیا تھا نے جب یہ ہوا تھا نے اس پہ عراق پہ اٹیک شروع ہوا تھا تو پہلا دن تو جو تھا نا شاک اینو ہنگام میں جب وہ ختم ہوا نا سارا تو ایک شخص اس وقت پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اشاہ جہا تھا میں نے کور گیا تھا اس پہ یہ تھا کہ ایک شخص ازان دے رہا تھا صبح فجر کی اتنی کیجولٹیز نہیں تھیں جتنا وہ شاک اینو تھا نا کیونکہ بعد میں گراؤنڈ ایک انہوں نے ایک ہنگامہ بابا کر دیا تھا کہ لوگ شاید ڈھر کے پتہ نہیں یہاں سے بھاگ جائیں گے کیا کہ ہوا گا لیکن یہ ہوا کہ لوگوں نے دائے رہے جو کچھ ہوا وہ بات کی تاریخ ہے پراپر لڑائی ہوئی بغداد میں بہترہ میں تو بہت ہی ہوئی دوسرا کنفلکٹ میرا جو تھا یہ تھا جو میں نے کور کیا تھا دوزار تین میں تو لنڈن سے سائپرس سائپرس سے کوئیت کوئیت سے وہ بھی ایک بڑی کہانی ہے بہت عجیب معاملہ ہے بارہ اس کو بھی بیان کروں گا کہ کیا ہوا تھا ان دنوں میں لیکن یہ کہ شاکن او میں یہ تھا کہ کیجولٹی جتنی نہیں ہوئی تھی جتنا اس کا وہ تھا نا تو یہ شاکن او میں ہی تھس ہو گیا سارا یہ سارا شاکن او میں ہی جو ہے نا کہ مطبع دروازے آگے پیچھے یہ ہو گیا کسی کے والد سے بات کر لی وہ یہ وہ تھا میں اس کی بالکل تائید نہیں کر رہا یہ انتہائی غیر جس کو کہنے چاہیے غیر انسانی بھی ہے غیر پارلیمانی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ایکچولی ہوا اس طرح سے ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ میجورٹی جو ہے وہ اس پہ کہ چھاپا نہ پڑ جائیے یہ نہ ہو جائے ایک دن دو دن آگے پیچھے جائے اچھا جی تو اس میں خان صاحب کو یہ مستقل بتائے جاتا رہا کہ خان صاحب آپ کو مار دیا جائے گا اب بہت سارے لوگ جو بھی بات کر رہے ہوں اور آپ کو مار دیا جائے گا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بات کون خان صاحب سے کہے گا خان صاحب آپ کو ایسی سیکیورٹی الٹس تو سب کے پاس ہیں اللہ تعالی رحم کرے خیر کرے اس پیشی پہ آپ کو مار دیا جائے گا یہ ایسے ہوگا کل تو کنفرم ہوگا پرسو کنفرم ہوگا بہرحال اب شخصیات سامنے آئیں گی تو پھر اس کے بعد یہ بات کریں گی لیکن ایک جلچس بات اور ہے ان میں سے کسی شخصیت کے اچھا ایک تو ہو گیا نا کہ جنگیر ترین صاحب ایکٹیو ہیں اچھا اس پہ میں آتا ہوں جنگیر ترین صاحب میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ یہ جو میں انتہائی قابل اترام شخصیات ہیں ساری جو سیاسی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کریں یہ پولیٹیکل آرڈر ختم ہو گیا ہے اب اس کو خدا کا واسطہ یہ آپ کے جو لیڈرز ہیں نا جنہوں نے اس ملک میں آگے جانا ہے قیادت کرنی کوئی ہاں یونسٹیوں کالیجوں میں یہ دکانوں پہ یہ کوئی تاجر ہیں کوئی آپ کے جو ہے انڈسٹلسٹ ہیں کوئی آپ کے سکولوں کی بچیاں ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے وہ کام کرتے ہیں اور وہ ان کو کوئی جگہ ہی نہیں ملتی کوئی ماؤنٹ ایوریس پہ چڑھا ہوا ہے کوئی کھیل میں کوئی ان کے ریسورسز کچھ ہے ہی نہیں اسپیس دیں نا آپ اور دیکھیں کیسے بچے نکل کے آتے ہیں چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں یہ زیاؤلق کے دور کا جو پولٹیکل آرڈر ہے اس کو توڑ دیا اس کو ادھر لیا ایک نیا گروپ بن گیا نظریاتی تھے ہمارا ضمیر جا گیا بس کریں اور میرا خیال ہے کہ اسی لیے ان سب کے مقدمات ختم نہیں ہوئے کس شکل میں آئیں گے کیا ہوگا معاملہ لیکن وہ یہی ہوگا کہ ملک کے خلاف بات ہوئی اور یہ سارا اور حماد عظر صاحب عثمان ڈار صاحب ہمارے انتہائی محترم انتہائی پیارے گلو ملو سے شیخ رشید صاحب بزدار صاحب تو جب تک وہ کیا کہوں میں جب وہ بارہ اسد کیسر صاحب عمران اسماعیل صاحب علی نواز عیوان صاحب ٹھیک ہے اور یہ تمام شخصیات جو ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے اجرات کو پریس کانفرنسز ہو جائیں یا کل ہمارے گفتگو سے پہلی ہو جائیں یا آگے پیچھے ہو جائیں لیکن عمران خان صاحب کو چھوڑنے پہ تیار ہیں اب بہت سارے لوگ جو بھی بات کر رہے ہوں اور آپ کو مار دیا جائے گا اس پیشی پہ آپ کو کانفرم مار دیا جائے گا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بات کون خان صاحب سے کہے گے خان صاحب آپ کو ایسی سیکیورٹی الٹس تو سب کے پاس ہیں اللہ تعالی رحم کرے خیر کرے اس پیشی پہ آپ کو مار دیا جائے گا یہ ایسے ہوگا کل تو کانفرم ہوگا پرسو کانفرم ہوگا ان میں سے کسی شخصیت کے اچھا ایک تو ہو گیا نا کہ جنگیر ترین صاحب ایکٹیو ہیں اچھا اس پہ میں آتا ہوں جنگیر ترین صاحب میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ یہ جو میں انتہائی قابل اترام شخصیات ہیں ساری جو سیاسی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کریں یہ پولیٹیکل آرڈر ختم ہو گیا ہے اب اس کو خدا کا واسطہ یہ آپ کے جو لیڈرز ہیں نا جنہوں نے اس ملک میں آگے جانا ہے قیادت کرنی وہ یہاں یونسٹیوں کالیجوں میں یہ دکانوں پہ یہ کوئی تاجر ہیں کوئی آپ کے جو ہے انڈسٹلسٹ ہیں کوئی آپ کے سکولوں کی بچیاں ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے وہ کام کرتے ہیں اور وہ ان کو کوئی جگہ ہی نہیں ملتی کوئی مانٹ ایوریس پہ چڑھا ہوگا ہے کوئی کھیلک میں کوئی ان کے ریسورسز کچھ ہے ہی نہیں